جو بائیڈن لیڈر سمیت دو تہائی ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ بائیڈن دوبارہ صدارتی امیدوار نہ بنے جو بائیڈن طبی مسائل ہونے کی صورت میں انتخاب سے دستبرداری کا اندیا دے چکے امریکی صدر نے الزام آیت کیا ہے کہ الان ماسک اور ان کے امیر دو صدارتی انتخاب خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں بائیڈن دستبردار ہوئے تو نائب صدر کیاملہ ہیرس یا کیلیفورنیا کے گورنر کے صدارتی امیدوار بننے کا امکان ہے ٹرمپ پر حملے سے ایک گھنٹے پہلے حملہ آور سیکرٹ سروس کے ریڈ آر پر آ چکا تھا مگر مجمع میں نظروں سے اوجھل ہو گیا امریکی ارکی نے کانگریس کو بریفنگ امریکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جو مسلح پولیس اہلکار حملہ آور کو پکڑنے کے لیے چھت پر چڑھا وہ جان بچانے کے لیے نیچے اتر آیا میتھیو ریلی کے مقام پر تین گھنٹے پہلے پہنچا تھا اس کے پاس رینج فائنڈر بھی تھا حملہ آور کی گاڑی سے برامت بموں میں ریڈیو کنٹرول سسٹم استعمال کیا گیا تھا حملہ روکنے میں ناکامی پر ڈیریکٹر سیکریٹ سروس کمبرلی شیہٹل جلائے کو ہاؤس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گی گجرات جہلم حافظ آباد آزاد کشمیر کے علاقوں میں سماہنی اور بھمبر میں موسلہ دھار بارشیں کوہ سلمان شہرانی دھانہ سر میں کئی گھنٹے سے موسلہ دھار بارش جاری لینڈ سلائڈنگ کے باعث یوپ ڈی آئی خان شہرہ دھانہ سر کے مقام پر بن مہکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخوا گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے موسلہ دھار بارش سے خیبر پختونخوا مری گلیات کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ کراچی سمیت سن کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش کی توقع کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان زیادہ سے زیادہ درجہ حرات 36 ڈگری جبکہ شدت 42 ڈگری تک محسوس کیے جانے کا امکان تحویق انصاف اور سننی اتحاد کیونسل کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس آج صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارلیمانی قائدین اور عرقین قومی اسمبلی شرکت کریں گے مہنگائی اور شرع سود کم ہوگی بانی پی ٹی آئی ابھی رہا نہیں ہوں گے ڈیر سال بعد لیگی حکومت ختم ہو جائے گی ٹیکنوکریٹ نئی حکومت بنائیں گے معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ کی پاکستان کے بارے میں غیر معمولی پیش گوئیاں کہا آنے والے دنوں میں پاکستان کے شہروں میں ہونے والے مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں اگلے سال کی زراد کو نا صرف سلابوں سے بلکہ خوشک سالی سے بھی خدشات ہوں گے فچ نے کہا فروری کے الیکشن میں جو آزاد امیدوار جیتے انہیں جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی موجودہ حکومت نے بجٹ میں مشکل معاشی اہداف رکھے ہیں یہ مشکل فیصلے آئی ایم ایف سے پروگرام کی راہ ہموار کر رہے ہیں فچ نے کہا کہ روا مالی سال کے اختتام تک توقع ہے کہ سٹیٹ بینک شرائے سود کو چودہ فیصد پڑھائے گا آئی ایم ایف کی روا مالی سال پاکستان کی معاشی شرائے نمو تین آشاریہ پانچ فیصد دہنے کی پیش گوئی ورلڈ ایکنومک آؤٹلوک نے نئے آداد شمار جاری کر دیے آئی ایم ایف کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان کی معاشی شرائے نمو دو فیصد رہی ادارے نے عالمی معیشت کی ترقی کی رفتار تین آشاریہ تین فیصد دہنے جبکہ مہنگائی اور شرائے سود بلند سطح پر رہنے کا امکان ظاہر کیا اجناس کی قیمتیں بڑھنے کی پیش گوئی کی آئی ایم ایف کے مطابق عالمی معیشت کے لیے بیرونی اور مالیاتی خطرات موجود ہیں عالمی سطح پر پالیسی ریٹ میں سال کے دوسرے حصے میں کمی کا امکان ہے پاکستان کا افغان عبوری حکومت سے بنو حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری اور موثر کارروائی کا مطالبہ بنو چھائنی حملے پر افغانستان سے شدید احتجاج افغان سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ آف میشن کی وزارت خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ دیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مراسلے میں کہا گیا ہے کہ افغان عبوری حکومت افغان سرزمین پاکستان میں ایسے حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکے بنو کنٹونمنٹ حملہ علاقائی امن و سلامتی کو درپیش دہشتگردی کے سنگین خطرے کی ایک اور یاد دہانی ہے ایسے حملے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کی روکے منافی ہیں پاکستان دہشتگردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے مطالبے کا عیادہ کرتا ہے بنو میں پندرہ جولائے کو ہونے والے دہشتگرد حملے میں آٹھ سیکیورٹی اہلکار شہید اور کئی زخمی ہوئے تھے دہشتگرد حملہ افغانستان میں حملوں میں سینکڑو شہری اور اہلکار شہید ہو چکے ہیں کپیسٹی چارجز کے نام پر بجلی سارفین سے اربو کھربو کی رقم سرکاری بلوں میں گھر لی جاتی ہے سب سے زیادہ پینتالیس پیصد کپیسٹی چارجز خود سرکاری بجلی گھر لے جاتے ہیں کول پاور پلانٹ پچیس پیصد کم کپیسٹی پر چلنے کے باوجود فل کپیسٹی چارجز یعنی چہ سو بانوے ارب روپے اینٹ لیتے ہیں ونڈ آپریشن پچاس پیصد سے کم پر چلتے ہیں پیسے پورے یعنی ایک سو پجھتر ارب روپے لے اڑتے ہیں جبکہ آر ایل این جی پچاس پیصد کم صلاحیت پر چلنے کے باوجود ایک سو اسی ارب روپے کما لیتی ہے سابق وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوھر اجاز کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دہی کا فریمورک سنتوں گھریلو اور تجارتی سارفین کے لیے ناقابل برداشت ہے اب پیارے پاکستان کی وقا کا ماملہ ہے وفاقی وزیر تبنائی اویس لگاری کپیسٹی چارجز والے مہائدوں کی حفاظت کی بجائے ان پر نظر سانی کریں آئی پی پیز مہائدوں پر نظر سانی تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا بتایا جائے کہ بند بجلی گھروں کو ہر سال دو ہزار ارب دینے کا ذمہ دار کون ہے آئی پی پیز سے ہونے والے مہائدوں کو حکومتی گیرنٹی ملی ہوئی ہے منسوخ نہیں کر سکے حکومت آڈٹ کر کے مہائدوں کا جائزہ لے رہی ہے جس آئی پی پیز سے فائدہ نہیں اسے خیر بات کہہ دیں گے وفاقی وزیر پاور ڈیویجن اویس احمد لگاری کی سابق وزیر گوھر اجاز کو یقین دہانی کہا حکومت خود پاور پلانس اور بجلی تقسیم کار کمپنیز کو چلانا نہیں چاہتی ان کی نشکاری کرنا حکومت کی واضح پالسی ہے آئی پی پیز کے مسئلے کا حل ان سے دوبارہ بات چیت ہے سستے وسائل سے زیادہ سے زیادہ بجلی بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں کھراچی میں نمائش چورنگی سے کھارہ در تک ایم اے جنار روڈ سے ملنے والی تمام سڑکیں کھول دی گئیں ایم اے جنار روڈ سے ملنے والی سڑکیں محرم کے جلوس کے باعث بند کی گئی تھی پاکستان بھر میں آشورہ محرم کے جلوس شام غریبہ کی مجلس کے بعد ختم ہو گئے شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خیراجہ کیدت وزیراعظم شہباز شریف کہا یوم اے آشور کے موقع پر مل بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر وفاقی وزیر داخلہ اور چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ کو خراج تحسین پیش کہا وفاقی وزیر داخلہ اور وزرائے آلہ کی بہترین قیادت کی بدولت مل بھر میں یوم اے آشور کی سرگرمیاں پرام طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچی اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں عقیدت و احترام کے ساتھ مجالس اور جلوس کا انقاد ہوا وفاق اور صوبوں کے مابین پولیس اففاج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرے کرنے کے لیے ہم اہنگی قابل ستائش ہے مزفرگر سے رکنے قومی اسمبلی جمشید دستی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور ان پر فائرنگ بھی کی گئی مگر وہ محفوظ رہے جمشید دستی نے بتایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا حلف نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے مزفرگر پولیس اور ظلائی انتظامیہ نے جمشید دستی کے گھر پر کاروائی سے لا تعلقی کا اظہار کیا کراچی کے علاقے ملیر غفور بستی میں گٹر میں گر کر دو بچے جام بھاک ایک بچہ زخمی حالت میں اسپتال منتقل پولیس کا کہنا ہے کہ متعدد بچے گٹر کے دھکن پر کھڑے تھے وزن سے دھکن ٹوٹا اور بچے گٹر میں گر گئے افغانستان کے صوبے ننگرہار میں موصلہ دھار بارشیں مختلف حادثات میں سینٹالیس افراد جام بھاگ تین سو پچاس سے زائد زخمی ہو گئے افغان حکام کے مطابق بارش سے چار سو کچھے مکانات تباہ ہوئے بجلی کی فراہمی بھی موت متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری گازہ میں اسرائیلی حملے جاری چوبیس گھنٹوں میں نوے سے زیادہ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے دس روز میں اقوام متحدہ کے آٹھ پناہ گزین سکولوں کو نشانہ بنایا فلسطینی گروپوں کے مارٹر گولوں بارودی سرنگوں سے جوابی حملے کئی اسرائیلی ٹینک تباہ کئی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے اسرائیل میں سات اکتوبر حملے کی سرکاری تحقیقات کرانے کا مطالبہ وزیراعظم نیتن یاہو نے صاف انکار کر دیا کابینہ سے خطاب نے کہا کہ پہلے حماس کا خاتمہ کریں گے مصر اور قطر کی سالسی میں غازہ جنگ بندی مہائدے کی کوششیں اسرائیلی وف جنگ بندی مہائدے پر بات چیت کے لئے مصر پہنچ گیا المواسی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے کے بعد مذاکرات میں تاتول آ گیا تھا المواسی کیمپ حملے میں نوے سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے تھے برطانیہ کے شاہ چالس سوم کا نئی پارلیمنٹ سے خطاب کہا فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت جاری رکھنے اور مشرق وستہ امن کی کوششوں میں کردار ادا کرنے کے عظم کا اظہار شاہ چالس کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت خود مختار فلسطینی ریاست اور محفوظ اسرائیل کے ساتھ دو ریاستی حل کیلئے پرازم ہے اور مشرق وستہ میں طویل مدتی امن و سلامتی کی کوششوں میں کردار ادا کرے گی امریکی نائب صدر کاملہ حیرس نے مباحثے میں شرکت کی حامی بھر لی کاملہ حیرس رپبلیکن نائب صدارتی امیدوار جیری ونس کے ساتھ مباحثے میں شریک ہوں گی صدارتی موہم اہددار کے مطابق کاملہ حیرس نے تائیس جولائی یا بارہ یا تیرہ اگس کو مباحثے میں شرکت پر رضا مندی دی ہے بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہرے جاری ہزاروں مظاہرین کا ڈھاکہ میں پھر احتجاج پولیس سے جھڑپیں پولیس کی شیلنگ ربر کی گولیاں فائر کی جھڑپوں میں چھے صحافیوں سمیت متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے بنگلہ دیش میں سکول اور کالوجز کے بعد تمام جامعات بھی غیر معاینہ مدد کے لیے بند کر دی گئیں منگل کو پور تشدد احتجاج میں چھے افراد ہلاک ہوئے تھے بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائے کمیشن نے پاکستانی طلبہ کو احتجاج سے دور رہنے اور اپنے ہاسٹل کے کمروں تک محدود رہنے کا مشورہ دیا ہے پیرس اولمپکس میں اسرائیل کی شرکت کے خلاف فرانس میں احتجاج مظاہرین کا اولمپکس گیمز میں اسرائیلی ٹیموں کے بائیکارڈ کا مطالبہ کہا غازہ میں روز ہونے والی اموات نسل پرستی اور اسلاموفوبیاں ہیں یوکرین جنگ پر سب جاگ گئے غازہ کے لوگ مسلمان ہیں تو سب غیر جانبدار بنے ہوئے ہیں نسل کشی کرنے والے ملک کی ٹیموں کا اولمپکس گیمز میں خیر مقدم نہیں کر سکتے آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستان کے بابر آزم کی تیسری پوزیشن برقرار نیزیلینڈ کے کین ویلیمسن کی پہلی اور جو روٹ کی دوسری پوزیشن بولرز کی فیرس میں بھارت کے روی چندن کا پہلا نمبر ٹاپ ٹین میں شامل واحد پاکستانی بولر شاہین شاہ فریدی نوے نمبر پر موجود انگلینڈ کے جیمز انڈرسن کا آٹھ پی پوزیشن کے ساتھ کریر کا اختتام اور سابق عالمی نمبر ایک رافیل نڈال کا سویڈش اوپن میں شاندار آغاز سپینش تار نے پہلے راؤنڈ میں سویڈن کے ٹینس لیجن بیورن بورگ کے بیٹے لیو بورگ کو سٹریٹ سیت میں شکست دے دی